اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ میاں سب کو خیر خیریت سے رکھے اپنے زمان میں رکھے اور صحت دے تندرستی دے اور بری نظر سے بچائے ہمیں بھی اور ہمارے ملک کو بھی تو چلتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں یہ آج بنا رہی ہوں ٹکا میکرونی یہ میکرونی وہ ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے مسائلے کے ساتھ ہی اس کو بناوں گی کچھ میں اپنی بھی ڈالوں گی مسائلے اور کچھ اس کا جو اپنا پیکٹ ہوتا ہے مسائلے کا اس کے میکرونی کے ساتھ آیا ہے تو یہ ہی میں اس میں use کروں گی ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میکرونی کو عبال لیتے ہیں میکرونی میں نے آدھی پہلے استعمال کر لی تھی آدھی میں اب استعمال کروں گی تو میں نے میکرونی عبالنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے اوپا لانے کے لئے اور ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہی ہم ڈالیں گے پائل پانی میں اوپا لانا گیا ہے اور ڈال دو تیمین میکرونی تو جب تک یہ گلتی ہے ہم تر لیتے ہیں دوسرا کام اس کی تیاری جو مجھے مسالے بنا لیں اور آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گی اور میں بتا دوں گی کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ گلت چکی ہے اور میں اس کا پانی چھان کر لے کر آتی ہوں اور کرتے ہیں دوسرا سٹیپ تو ہم نے کڑائی میں اویل ڈال دیا ڈال رہی ہوں میں دو سے تین ٹیبل سکرون اولیو اویل کے مکھن بھی استعمال کر سکتے اور آم اولی بھی استعمال کر سکتے میں ایک ٹیبل سپن ڈال رہی ہوں ملدرک لسن کا پیچھا ہوا ٹھیک ہے آپ چھوک سکتے بھی ڈال سکتے کٹاوہ بھی ڈال سکتے ہیں چھوک سکتے ملدرک لسن کا پیچھے میں نے سو گلام چکن لی ہے نمک میں ابھی نہیں ڈال لی ہوں نمک چھپنگی میں جنکہ میں پرونی میں اوبازے وقت میں نے نمک ڈالا تھا اور جو اس کا مسالہ ہے اس میں بھی نمک ہوگا کم ہوتا ہے مگر ہوگا اس وجہ سے آپ بعد میں چکھا جائے گا ڈالیں تو ڈالنے نہ لینے تو نہ ڈالنے یہ ایک درمیانی پیاز تھی جو میں نے کٹ کر لی ہے ایک درمیانی پیاز ایک درمیانی پیاز ڈالیں گے ڈال دیں گے اس میں ٹوماٹو کا پیسٹ جو کہ میں نے دو ٹوماٹو کا پیسٹ بنایا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے تو یہ جو ٹوماٹو کا پانی ہے جس میں ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ چکانی اسی میں گل جائے گا اور جب یہ گل جائے گا تو ہم ریسیپ کو آگے بڑھائیں گے خلال اسے گلنے دیتے پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ تلے میں لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس کا وہ پانی استعمال کروں گی جس میں ہم نے میکرونی اُبا لی ہے تو یہ میں ڈال رہی ہوں اس کا پانی اور یہ ابھی گلہ نہیں ہے چکان ابھی گلہ نہیں ہے اس وجہ سے میں نے یہ والا پانی استعمال کیا ہے اور میں گلہ لوں گی چکان ہماری گل چکی ہے یہ ہاتھ جل رہے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے ویسے تو یہ گل چکی ہے ٹھیک ہے اب میں دو ٹیبل سپون اس میں ڈال لوں گی ٹرماتو کے چک آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون چینی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی سوپنی اس کے لیے اور ایک ٹیبل سپون ڈال لوں گی میں سرکا اور میں اس وقت ڈال لوں گی اس میں شملہ مرچ اچھا ریسپی جو اس میں ڈبے پر لکھی ہوئی ہے اس میں ہری مرچے ہیں لیکن میں ڈال لہی ہوں شملہ مرچ اور اس میں انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کیچپ یا سرکا ڈال لوں لیکن میں اپنی مرجی سے ڈال لیں میں ایک سے دو منٹ تھوڑی شملہ مرچ تھوڑا ہر کاسا اس کو سوپ کرنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ یہ کھانے میں مزا دیتی ہے اگر یہ تھوڑی کڑک رہتی ہے فورا نبی میں ڈال لوں گی تو یہ کڑک رہ جائے گی اور اچھی نہیں لگتی تو تھوڑی سی نرم کرنے کے لیے میں ایک دو منٹی سے چھوڑوں گی یہ دیکھیں کچھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ اوبالنے کے بعد جب پانی ہم چھان لیتے ہیں ڈرین کر دیتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اوئل لگا کے رکھ دو تو یہ کھلی کھلی رہے گی تو ایسی کوئی بات ہے نہیں اوئل بہت مہنگا ہو چکا ہے اور بار بار تیل جائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی بھی چھان کے رکھتے ہیں اور بعد میں تھنڈا پانی ڈال کے ایسے ایسے کریں گے تو یہ الگ الگ ہو جاتی ہے جوڑی جوڑی نہیں رہتی بار بار اوئل کو ضرورت نہیں ہے تو یہ ہو گئی ہے تیار چاہیں تو آپ اس میں ڈیسی ڈش دینا چاہیں تو ہرے میں چاہرہ دھنیا ڈال سکتے ہیں ویسے اس کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے اگر پسند کرتے ہیں تو ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہ میں اور قریب کر کے میں ڈش میں ابھی پلیٹ میں یا ڈش میں نہیں نکال رہی ہوں آپ ایسے یہ دیکھنے قریب سے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئے گی اور آپ میری چینل کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور آپ ایسے ہی میری حسل آف ضائع کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں تو پھر ہم کسی اور ریسی پی میں ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ